موسیقی اور خدا نے مجھے موقع دیا ہے میں شکر گزار ہوں ہوپ ٹی وی کی ساری ٹیم کا جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ خدا کے کلام کو آپ تک شیئر کر سکوں آپ تک پنچا سکوں میرا جو ٹراپک ہوگا وہ ہے دنا اور بیوکوف دیکھیں گے مثال کی کتاب اس کا دس باپ اور اس کی پہلی آئے سے دنا بیٹا باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن اہمک بیٹا اپنی ماں کا غم ہے شرارت کے خزانے ابس ہیں لیکن صداقت موز سے چھڑاتی ہے خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنے دے گا پارش شریروں کی حوث کو دور و دفع کرے گا جو ڈیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے لیکن محنتی کا ہاتھ دولتمند بنا دیتا ہے وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے دنا بیٹا ہے خداوند کے مقدس کلام کے پڑے اور سمجھے جانے پر خداوند کا شکر ہو جہاں بڑا خوبصورتی کے ساتھ خدا کا بندہ جو سلمان نبی ہے سلمان بادشاہ ہے جو وہ اپنے بچوں کو سلا دے رہا ہے ان کو تقید کرتا ہے سمجھاتا ہے کہ بیٹا جو خدا کا بندہ اپنی قطعہ میں لکھتا ہے کہ جو دنا بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے باپ کو کیا کرتا ہے خوش رکھتا ہے اور جو احمد بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کا کیا ہے غم ہے میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہیں وہ بیواکو کی طرح ان کے ساتھ اپنا کام جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں وہ ان کو ہمیشہ بری نظر سے دیکھتے ہیں وہ ان کی تقید میں نہیں چلتے ان کی فرما برداری میں نہیں چلتے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ دنا بیٹا جو ہے وہ باپ کو کیا کرتا ہے خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا جو ہے وہ ماں کا ماں کا غم ہے خدا کا کلام جو ہے وہ ببرکت ہے سننے والوں پڑھنے والوں اور جو اس پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ مبارک ہیں لوگ غم کا سبب نہیں ہے خوشی کا سبب ہے اگر آپ دیکھیں گے ایک چونٹی کو دیکھیں وہ ایک نادان ہے لیکن دنا ہے کیونکہ وہ گرمی میں ناج کو وہ جمع کرتی ہے اپنے لئے وہ دنا ہے اور بیٹا جو ہے وہ ایک اکر رکھتے ہوئے بھی بیوکوی والے کام کرتا ہے میرا دوست ہے اس کی والدہ جہاں لاہور میں آئی اور وہ سوتے ہوئے بھی اپنی ماں کے کیا کرتا تھا وہ پیروں کو چومتا تھا جاتے آتے جب ہی جاتا آتا تھا وہ اپنی ماں کے پیروں کو چومتا تھا اور اس کی ماں اس سے برکت دیتی تھی اس کی ماں اس سے برکت دیتی تھی اور خدا نے اس کو سرباند کیا اور بہت ساری نعمتوں سے انہیں سرفراز کیا اور جو احمق بیٹا ہوتا ہے جو نافرمان بیٹا ہوتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے سور ہو سور کو جو ہے وہ ہم کیا کہیں کہ اس کو اس کی جو ندانیاں ہوتی ہیں اس کی جال سے جان جاتے ہیں جو نافرمان ہے جو نادان ہے اگر سورنی کو نہلا کر بھی چھوڑ دیا جائے تو تو پھر بھی وہ کیچڑ کی طرف جائے گی ہم خداوں کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ جو خدا کا بیٹا جو بیان کرتا ہے جو مثال کی قدام میں کہ جو دنا بیٹا ہے وہ باپ کو خوش رکھتا ہے لیکن احمق بیٹا جو ہے اپنی ماں کا غم ہے شرارت کے خزانے ابس ہیں شرارت کے جو خزانے بڑھتا ہے بندہ وہ بیکار ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہیں جتنا مرضی بندہ اپنی کمائی کو کر لے کھیل لے کود لے جو مرضی کر لے لیکن اس کی کمائی جو ہے جو وہ کمائے گا اس کی کمائی جو ہے وہ ایک جو سراغدار تھیلی ہے اس میں وہ جمع کرتا ہے اس کی جو کمائی ہے وہ ابس ہے وہ بیکار ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے وہ کسی کام کے آنے والی نہیں ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند صادق کی جان کو فاقہ نہ کرنا دے گا کیونکہ خدا کے لوگ جو ہیں جو خدا کے مبارک لوگ ہیں جو خدا کے صادق لوگ ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے صادق اپنی جان کو بچا لے گا اس لیے کہ وہ خدا کی فرما برداری میں چالتا ہے اور جو بیٹا اپنی ماں باپ کی فرما برداری میں چالتا ہے خدا اس کو برکتوں سے نمازتا ہے کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر ہوتا ہے اور جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ دلدل میں گس جاتے ہیں وہ دلدل میں پڑے رہتے ہیں ان کو کوئی نکالنے والا بھی نہیں ہوتا وہ ایک شریر کی ماند ہوتے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ شریر بوسے کی ماند ہے جب ہوا آتی ہے وہ توڑی کی ماند ہے تو اس کو اڑا لے جاتی ہے لیکن وہ اپنی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا خدا کے کلام کے لیے میں خدا اند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک اچھی جگہ پہ رکھا ہوا ہے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں کلام کو لے کر دنیا کے لوگوں تک جاتے ہیں بہت سارے ایسے خادمین ہیں جو کلام کو لے کر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں شیر کرتے ہیں اپنے کلام کو جو خدا نے ان کو دیا ہوتا ہے وہ ان کی تقدیس کے لیے جاتے نکلتے ہیں اور خدا ان کے ان کے جو ایمان کے مطابق جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ کلام کو شیر کرتے ہیں اور جو لوگ سن کر عمل کرتے ہیں وہ بابرکت ہو جاتے ہیں اور جو نافرمانی کر جاتے ہیں وہ زلیل اور خوار ہو جاتے ہیں اور میری درخواست ہے آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کریں ان کے ساتھ آپ کا جو اخلاق ہے وہ اچھا ہونا چاہیے آپ کا برتو جو ہے اچھا ہونا چاہیے اپنے ماں باپ کو گالی گلوچ مت کرنا کیونکہ خدا ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا خدا کے کلام میں ایک مثال ملتی اس کا وعدہ ملتا ہے جو بیٹا اپنے باپ کی جا ماں کی عزت کرے گا تو خدا اس کی عمر کو دراز کرے گا اور جو نافرمانی کرے گا اس کا انجام موت ہے اس کا انجام موت ہے ہم دیکھتے ہیں اگر مثال دیکھیں مسر بیٹے کی مسر بیٹے کی مثال دیکھیں کہ اس نے اپنے باپ سے اپنا جو اس کا عادہ مال آتا تھا وہ سارا مال لے لیا ہے اپنے باپ سے اور وہ مال کو وہ پیسے کو لے کر ایک دور دراز ایک علاقے کو چلا جاتا ہے جو کسبیوں کا ہے وہاں وہ جا کر اپنے پیسے سے ایش و اشرت کرتا ہے وہ پیسہ حرام کاری میں ضائع کر دیتا ہے اس قدر ضائع کر دیتا ہے کہ وہ کنگال ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کھا پی سکے جس بندے کا وہ نوکر بنتا ہے مسر بیٹا وہ اس کو سور چنانے کے لیے بھیجتا ہے کہ جا میرے سوروں کو چرا تاکہ اس کے عوض میں آپ کو کچھ کھانے کو دوں گا جب وہ سوروں کو لے کر جاتا ہے کھیتوں میں جب وہ بالیے کھانے لگتے ہیں وہ کھانے لگتا ہے تو سور کیا کرتے ہیں اس کو تو کھانے نہیں دیتے جب اس کو ہوش آتی ہے دنا بنتا ہے پہلے وہ بیوہ کفی کے باتیں کرتا ہے اہمک ہے لیکن جب اس کو ہوش آتی ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے مزدور بہت سارے نوکر ہیں جو فراز سے کھانا کھاتے ہیں تو کیوں نہ ایسا کروں کہ میں اپنے باپ کے واپس پاس چلا جاؤں ہم اسی طرح دیکھیں نافرمانی کی بات ایلی کے جو بیٹے ہیں اگر آپ پہلا سلطین اس کا دو باپ دیکھیں تو اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایلی کے جو بیٹے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ جو اسرائیلی لوگ ہیں جو کربانیاں لے کر آتے ہیں ان کے ساتھ وہ کیسا سلوک کرتے ہیں ان کی کربانیاں جو موٹا موٹا گوشت ہیں وہ خود لے لیتے ہیں لیکن جو بیکار کا گوشت ہوتا ہے وہ وہ خدا کی نظر میں کہتے ہیں کہ اس کو چڑھا دے لیکن جو اچھا گوشت ہوتا ہے اچھا جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے وہ ایلی کے بیٹے اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اپنے لیے رکھ لیتے ہیں اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو خدا کے گھر میں رہتی تھی ان کے ساتھ ہم گوشی کرتے تھے ان کی جو کام تھے وہ خدا کو ناپسند تھے جب اس کے باپ کو پتا چلا ہے ان کا چال چلن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے منع کیا ہے کہ اے میرے بیٹو ایسا نہ کرو لیکن اس کے باوجود وہ ایسے ہی اپنی حرکتوں سے باز نہیں ہے کیونکہ وہ اہمک بیٹے تھے وہ نہ دان تھے وہ بے وکوف تھے جنہوں نے ایسا کام کیا کہ خدا کے نظر میں بھی گناہ کیا اور خدا نے ان کو سزا دی کہ ان کو مار ڈالا اس کے اس کو مارتا اس کے باگ کو بھی خدا نے مارا اگر ان کی پرورشید ہوتی اگر ان کی جو تربیت ہی اگر اچھے طریقے کے ساتھ کی جاتی تو وہ شاید ایسا گناہ نہ کرتے اگر آدمی آدمی کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا اگر آدمی خدا کا گناہ کرے گا تو اس کا کون انصاف کرے گا اس کی پکڑ سے کوئی شڑا نہیں سکتا اس کو کیونکہ یہ خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ یہ دنا بیٹا جو ہے وہ اگر مندی کے کام کرتا ہے اگر مندی سے اپنی زندگی کو وہ لے کر چالتا ہے اگر مندی سے کام کاج کرتا ہے بیوہ کوفی والے کام نہیں کرتا اور جو بیوہ کوف بیٹا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے غم ہے میرے عزیزوں میرے بہنوں اور بھائیوں جو مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق ان کی جو ہے پرورش کریں تاکہ جب خدا کا وقت کل آئے تو وہ آپ کو شرمندگی اٹھانی نہ پڑے کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ تو دنا بن بیوہ کوف نہ بن دنا بن کیونکہ جو دنا لوگ ہوتے ہیں وہ باپ برکت ہوتے ہیں اور جو اہمک ہوتے ہیں وہ اپنے باپ کا اور اپنی ماں کے لیے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے ہے خدا کے مقدس کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو موسیقی موسیقی